اچھا آج کی وڈیو ہم یہ دیکھتے ہیں کل سب سے پہلے ویڈیو ہم نے دیکھا theme declaration دیکھی سب سے پہلے ہم نے فولڈر کریٹ کیا style.css اور index.php کو یوز کرتے ہوئے اس کے بعد ہم نے theme declaration کی theme declare کیا style.css سے چیکرز کے ڈسکرپشن دی tags دے وغیرہ وغیرہ آج ہم use کرتے ہیں یہ theme کو header اور footer کس طرح الگ کرنے ہیں اور انہیں dynamic کس طرح بنانا ہے ٹھیک ہو کہ اگر ہم فرض کریں میں بھی simple جاتا ہوں اس website پہ اسے میں load کرتا ہوں آپ کے پاس simple کچھ بھی index.php آ رہا ہے ٹھیک ہے چلیں چلیں اب ہم اسے کرتے ہیں dynamic میں جاتا ہوں سب سے پہلے اپنے theme folder میں یہاں بھی میں index.html کی جو فائل پڑی یہ سو اپن کرتا ہوں اپن کر کے میں یہ جو ساری html ہے اس کو کپی کر لیتا ہوں کپی کیا اور index.php میں پلیس کرتی ہے پلیس کرتی ہے اب ہمارا جو next step وہ یہ ہے کہ header اور footer بنانا ہے لگ کرنا ہے index.php سے dynamic کرنا ہے سب سے پہلے اگر میں header کو لگ کروں تو یہ header ڈیف شروع ہو رہی ہے یہاں پھر close ہو رہی ہے یہاں سے اس کو میں cut کر لیتا ہوں ٹھیک ہے control x کیا control x کرنے کے بعد مجھے پہلے ایک wp کا فنکشن ہے get header یہ یہ فنکشن لکھتا ہوں new file بناتا ہوں اس میں میں یہ سارا پچھ پیسٹ کرتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد اس کو میں نام دیتا ہوں header.php header.php چیک ہو گیا header 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 ہمارا الگ ہو گیا header ہم نے separate کر لیے index.php سے اب یہ footer کی باری footer کی ڈیف یہ ہے یہاں سے یہاں تک یہ footer ہے میں یہاں سے اسے cut کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ footer cut کیا ہم نے یہاں سے میں یہاں سے یہاں پہ call کر لیتا ہوں get underscore footer ٹھیک ہو گیا نیو فائل مناتا ہوں یہ جو html copy کی پیسٹ کی یہاں پہ footer.php یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کہ یہ header ہو گیا الگ ہو گیا یہاں پہ footer آ گیا یہ بھی الگ ہو گیا اب index میں کیا بچا ہے ہمارے پاس simple جو main content لیکن اسے بھی ہم نے dynamic کرنا ہے ابھی لیکن بات میں ٹھیک ہو گیا یہاں ہمارا header footer اب ہم چلتے ہیں header میں اس میں جو چیزیں وہ dynamic کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں html جو آ رہی ہے html tag meta tags character set اس کے بعد title css js اور menu ٹھیک ہے انہیں dynamic کرنا اچھا میں نے سب سے اس سے پہلے پہلے سے کچھ وہ کیا ہوتے ہیں php کے functions wordpress میں جو لکھے ہوئے ہیں وہ copy کر کے رکھے ہوئے ہیں اس لئے ہم ہمیں use کرتے ہیں ٹھیک ہے language attributes یہاں پہ یہ language attributes یہ language attributes define کون سی language ہے ٹھیک ہے آگے آگے character set character set کے لئے یہ wordpress کا function blog info core set یہ use کار لیں گے ہم ٹھیک ہے اس کے بعد blog info description اس کی جو ہوتی ہے یہ اس کے لئے blog info description کا function آ جائے گا ٹھیک ہے آگے آگے title title میں simple میں کیا کرتا ہوں ہاں جی یہ ایک front page ہم condition لگا لیتے ہیں اور title display کرا دیتے ہیں یہ آگیا ہمارے پاس title آگیا ٹھیک ہے next جو ہمارے پاس کیا چیز ہے style.cs اس کو ہم نے load کروانا dynamic ٹھیک ہے اس کے لئے مجھے چاہئے ایک php کا function blog info style url اب دیکھیں یہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے CSS کے folder کے اندر style.css اگر ہو یہ دیکھیں یہاں پہ لیکن یہ ہمیں لوڈ نہیں کرنی ہمیں یہ لوڈ کرنی ہے جو default لوڈ ہوتی ہے اس کی اس لئے ہم جو یہ by default خود ہی اٹھا لے گئے یہ جو styles sheet url یہ اٹھائے گا اس کو اس style.css کو اچھا جی اب ہم چلتے ہیں next کیا ہم نے load کرنا ہے css mobile.css css کا folder ہے اور mobile.css کا file name ہے اس کی ٹھیک ہے چھئیے کیسے لوڈ ہوگی اس کے لئے مجھے کیا چاہیے مجھے کیا چاہیے مجھے ایک function چاہیے wp get template directory کا میں file یہاں سے یہ سارا copy کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں paste کرتا ہوں باقی جو unnecessary چیزیں وہ میں remove کر دوں گا for example یہ concatenation ہو رہی ہے جو ٹھیک ہے get template directory uri template url فرض کریں جی xam localhost xam wb content themes themes کے اندر css فولڈر css اس طرح یہ لوڈ کرے گا اس کو اس کے بعد ہم next جلتے ہیں next میں ہم دیکھیں گے یہ js لوڈ کرنی ہوں اسی طرح اس طرح اس طرح جس کے فولڈر میں جائے گا یہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو لوڈ کرنا ہے اس کے لئے same function use echo کروائیں گے template director url template url images میں جائے گا logo.png load کر دے گا اس کے بعد ہمارے پاس menu rs static آپ دیکھ رہے ہیں سب کی format rindx.html یہ ہم remove کریں گے میں جتنی li سے سب کو remove کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں wb name menu کو function کار کروں گا جو automatically ایک تو جو بھی پیج ہم create کریں گے اس کو لوڈ کرے گا دوسرا یہ li خود بنا دے گا یہ میں نے یہاں بھی load کر دیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ساری چیزیں ہو گئی language attribute dynamic character set description title style sheet اس کے بعد js menu logo سارا کچھ dynamic ہو گیا ہے اچھا جی اب ہاں یہ دیکھیں index.html مطلب لوگو پہ جب کلک ہو تو یہ home page پہ ریلوڈ کر جائے ویب سیٹ ٹھیک ہے یہ direct ہو جائے اس کے لئے یہ php کا function ہے get site url echo کریں گے یہ load ہو گیا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہو گئی ایک چیز رہتی ہے یہاں پہ wp head کا function ہوتا ہے یہ وہ ہم call کریں گے میں یہ php start کرتا ہوں ٹھیک ہے php start q wp underscore head اب یہ کرے گا wp head یہ کرے گا جتنے third party widgets plugins ہیں ٹھیک ہے یہ ورڈ پیس کے ساتھ communicate کروائے گا ان کو hook کرے گا ان کا ساتھ یہ اگر ہم اس میں جا کے پیج source میں جا کے دیکھیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ اس نے js کی فائلز بھی create کر دی ہوں گی ٹھیک ہے جی یہ ہمارا header ہو گیا ڈائنامک اب ہم آتے ہیں footer کی طرف یہ ہمارا footer section ہے footer میں جی ہم کیا کریں گے index میں جائیں گے footer میں سے چیزیں یہ تین چیزیں ہم اٹھا لیں گے یہاں سے copy کریں گے اپنے footer میں الا کر رکھ دیں گے footer میں آئی یہاں پہ ہم ایک function کارل کریں گے wp underscore footer اب یہ کیا کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا جب میں ویب سائٹ ایڈٹ کر رہا تھے وڈپریس کی تو اوپر ڈوکل بار آ رہا رہا ہوتا ہے ایڈٹ کا فرض کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں اٹھا رہے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ